باران رحمت تیارہ حادثے کی جو پچھلے رمضان مبارک کو یہ حادثہ ہوا تو آج نہ صرف آپ نے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھی لیکن جو میرے مہمان ہیں وہ ڈریکٹلی امپیکٹ ہوئے ہم سب نے اس کا ایک صدمہ لیا ہم سب کے دلوں پہ یہ ایک قیامت کی طرح آیا تھا یہ واقعہ لیکن ساتھ ہی ان لوگوں نے جس کو فیس کیا جو اس کے ڈریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری زندگی بکشی اور یقیناً اس وقت ان کے پاس بہت سارے لوگوں کا حجوم ہوگا بہت سارے میڈیا ان سے کفتگو کر رہی تھی ہمارے چانل پہ میرے شو پہ بھی ان سے میری بات ہوئی تھی لیکن مجھے یاد ہے اور انہوں نے بھی ابھی ڈیٹیل کیا کہ 30 پرسن سے زیادہ ان کی باڈی پہ برنز تھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے فیس تو فیس مل کر اور یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی ایک موجزہ ہے مزید اس کی ڈیٹیل آپ سے ہم جانیں گے اور ایک سال گزر جانے کے بعد آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی یقیناً آپ سے جانے کی کوشش کریں گے آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نائم بیک صاحب اور غزل بیک صاحبہ ان کے غزل کے بھائی اور نائم صاحب کے صاحب زادے وحید بیک اس تیارہ حادثے کا شکار ہوئے اور یقیناً ایک بہت کڑا وقت انہوں نے دیکھا ہے ان کے وحید کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تین بہنوں کے واحد بھائی تھے اور بہت یونگ ایت اس پوائنٹ ان ٹائم اور اس کے بعد اپنی سٹاڈیز کو کنٹنیو کر رہے تھے بہت سارے خواب ان کی آنکھوں میں ہوں گے یقیناً جو ان کی فیملی اب کمیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو بہت پیشن کے ساتھ کہ ان خوابوں میں سے جتنی ان کی سکت ہے جو ان کے بس میں ہے اس کو پورا کیا جائے تو ان کو بھی یقیناً اس پروگرام میں خوشحام دیت کہتے ہیں بہت بہت شکریہ نعیم صاحب اور غزل فر بینگ ہے آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زرکا خالد چودری صاحبہ جن کے والد اس تیارے میں تھے اور کووٹ کی وجہ سے کیونکہ ان کی جو کام تھا ان کا جو جوب تھی وہ لہور میں تھی ہمیں یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بہت کم فلائٹس چل رہی تھیں فلائٹس کو بھی روک دیا گیا تھا تو اس پرٹی جس میں ریزیوم کیا تھا یہ سارا سلسلہ تو عید کے حوالے سے رمضان مبارہ ختم ہو رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ عید کرنے کی نیت سے ان کے والد صاحب بھی اسی بدنصیب تیارے میں موجود تھے زرکا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہونے کے لیے سب سے پہلے اگر زبیر آپ سے شروعات کروں اس وقت انسان بہت شوق میں ہوتا ہے آپ نے جیسا خود کہا کہ 30% باڈی میں برنز تھے لیکن آج جب پلٹ کر دیکھتے ہو کچھ دھندلے دھندلے مناظر یاد ہیں یا کچھ کلارٹی سے یاد ہے کہ کیا ہوا تھا کلارٹی تو کچھ بھی نہیں تھی کیونکہ جب کریش ہو چکا تھا اندر تو بالکل ہی فیوم وغیرہ تھے بلیم تھا ساری اچھا بلیم تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اندر کچھ نظر آسکے تو جب میں نے جم کیا ہے جم کرنے کے بعد اندر مجھے کوئی نظر نہیں آیا صرف آگ نظر آئی ہے اور لوگوں کے چیخنے کی آوازیں تھیں کوئی بندہ مطلع بندہ نظر نہیں آرہا تھا صبح کچھ ریکال کر سکتے ہو کیونکہ جتنے میں نے ایوییشن ایکسپرٹ سے پوچھا ایک آپ کے علاوہ جو دوسرے سروائیور تھے وہ تو بالکل اگلی نشستوں پہ تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ میرے خیال میں پانچوی یا ساتوی میں ایٹ ایف پہ تھا ایٹ ایف پہ تھے تو آٹھ نشستوں دور تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ کی بہت ہی بہت ہی انسٹنکٹیو لی سروائیور آپ کا جو انسٹنکٹ تھا وہ بہت سٹرونگ تھا کہ جو امپیکٹ آف دو کریش کے باوجود آپ فوراً آپ نے دور لگائی ہے باہر اور آپ نے جمپت آؤ کچھ اس سے پہلے کے مناظر بیلٹ آپ نے کیا کھول دی تھی بیلٹ کا کچھ نہیں پتا تھا کچھ یاد ہے جی جی مجھے یاد ہے بلکل کیونکہ جب فرس لینڈنگ ہوئی ہے تو میں موبائل یوز کر رہا تھا اپنا کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو فرس لینڈنگ ہوئی ہے تو جمپنگ ہوئی ہے دو تین دفعہ جمپنگ کیے اس نے پلین نے اس کے بعد رنوے پہ رن بھی کیا ہے سہی پلین نے تھوڑی دے رن کرنے کے بعد دوبارہ فلائے ہوئے ٹیک آف ہوا ہے ٹیک آف ہونے کے بعد کوئی دس سے پندرہ منٹ تک فلائے ہوتا رہے تو اس کے بعد مطلب انانسمنٹ کوئی نہیں تھی پہلی لینڈنگ سے پہلے بھی اور دوسری لینڈنگ سے پہلے بھی کوئی انانسمنٹ نہیں تھی کہ کوئی جہاز میں خرابی ہے کوئی ابنومل چیز ہو رہی ہے کچھ ایسی چیز نہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی انانسمنٹ نہیں بتائی گی لیکن اچانک سے پائلٹ انانس کرتے ہیں کہ میں دوبارہ لینڈنگ کرنے لگوں صحیح بس یہ کہنے کی دیر ہوتی ہے اور پلین جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے کسی جگہ پہ صحیح اور ہٹ کرنے کے بعد وہ کریش کی پوزیشن میں جانا شور ہو جاتا ہے اس سے پہلے پاسنجرز میں کوئی اس طرح کوئی آپس میں اس وقت پریشان ہو رہے تھے جی جب پرس لینڈنگ ہوئی ہے پرس لینڈنگ کے بعد لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے کچھ لوگ اپنی سیٹوں سے بھی اٹھ گئے تھے اور کچھ لوگوں نے سیڈ بیلٹس وغیرہ کھول دیئے تھے کچھ کھڑے ہو گئے تھے لیکن میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا سیڈ بیلٹ بھی میرا لگاوا تھا تو جب پلین کریش ہو گیا تھا کریش ہونے کے بعد جب نیچے آ گیا ہے اور سٹینڈ ہو گیا تھا اس وقت جب میں نے دیکھا ہے تو ہر طرف آگی آگ نظر آئی ہے مجھے اور سیڈ بیلٹ بھی میرا لگاوا تھا میں نے سیڈ بیلٹ کھول کے جب ہر دیکھا ہے تو ایک طرف سے روشنی مجھے دیکھی ہے تو میں نے اس کی طرف جانے کی کوشش کیے اس کی طرف جا کے پھر اس کے ساتھ ہی ونگ تھا جو اس کا پلین کا ہوتا ہے ونگ کے اوپر جا کے پھر میں نے جم کیا ہے نیچے لیکن اس وقت تک مجھے انسان نظر نہیں آیا اور وہ روشنی بس تم اس کی طرف بھاگتے رہے اس کی طرف بھاگا ہوں میں وہ روشنی کی طرف بھاگ کر ونگ پہ آ کے میں نے جم کیا ہے نیچے اور اس کے بعد پھر مجھے پہلے جینا اسپیٹل لے کے گئے ہیں جینا سے پھر مجھے سیویل ہسپیٹل شیفت کیے تو پھر 3 to 4 منس میں بیڈریس بھی تھا آپ نے جیسے کہ 30% of your body was burned تو اس وقت پلین میں اندر آگ لگی بھی تھی جی آگ تو جیسے ہیٹ کیا ہے آگ تو اسی وقت لگ گئی تھی صحیح آگ اسی وقت لگ گئی تھی لیکن میری ایک جو ان سے بھی بات ہوئی تھی جو لوائکین تھے ان سے بھی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب فرس لینڈنگ ہوئی ہے نا کیونکہ میں تو آگے بیٹھا ہوا تھا انجن نظر نہیں آرہا تھا صحیح تو جب فرس لینڈنگ ہونے کے بعد پلین اوپر چلا گیا تھا تو انجن میں آگ اسی وقت لگ چکی تھی صحیح اس کا مطلب کہ جیسے ہی وہ ہٹ کیا ہے تو پلین میں آگ اسی وقت لگ گئی تھی اور باہر آنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے صرف جمپ لگائی ہے کس نے سب سے پہلی کس کو دیکھا کس نے مدد کی تھی کوئی آدھ ہے مدد تو کسی نے ملی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو میرا جو مینٹلی طور پر میں بہت بہت شکر ہوتا تو میں باہر گیا ہوں باہر جا کے میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا صحیح جو باہر لوگ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کہ آپ کا گھر تھا یہاں پہ میں نے کہا نہیں میں پلین کے اندر تھا پہلے تو سارے شوق ہو گئے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن پھر ان کو بتایا تو پھر وہ انہوں نے امبولینس وغیرہ کو کال کی ہے تو پھر اس کے بعد مجھے جنہ اسپیل شفت کیا گیا یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے اور یقیناً زبیر کے حوالے سے جیسے ہمیں پتا چلا تھا تو ایک امید کی کرن جاگ گئی تھی نایم صاحب لوگ امیجن کر رہے تھے سوچ رہے تھے دعا گو تھے کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو زندگی باکشتے ہیں آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ لوگ اے پورٹ پہ ہی ہوں گے ہم شور بکس لانڈنگ کی بکل کریں نایم صاحب نایم صاحب ٹی وی سے مجھے پتا چلا تھا اور یہ علاقہ کرنا ہے کہ ہی وزاں سیٹ ایٹ محسن وزاں نائن تو جس کی زندگی تھی اللہ نے دی تو اسی بھے ہم نے معامت�� کیا اور ایک گھنٹے کے بعد آج میں نے گھنٹے کےlı کے دین کہ بٹا شیرید ہو گیا different because اب تک کہل آیا جاتی and they were constantly saying to survive us so it was not easy ایک سال دوننے والا ہے memories اس نے مجھے جہاز سے دو تیسیریں رہے تھیں we were on joking terms Burdick as a elder league when he was 26 years old to me said see if the plane will be looking at new aerostresses and we go how can we get it I mean we were chatting and I said see they will be sending me some photos and there will be new dresses Covid related dresses and masks so I want to see which case is looking at it ہے تو ایسیch رہا تمجھ گئے آپ پیشتے آپ میں بیٹھا ہے ایسی ایک میں ملتی نیشن جب اور اس کی ادمیشن کرنید ہوں تو اس میں نے اس کا ادنید میکن میں میں پابا ہے اس کا ادمیشن اللہ میں دیکھتا ہے تو اس نے ایک تصویر یا دھانی بھڈی بھڑی بھڑی میک کارٹون بنائی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب ماں کے پاس آ رہے تو لگہ پاس آ رہا ہے تو مجھے اللہ کیا کسیئر میں جائے تو اس میں رہا کر کرنے کے لئے خاصت جا کہ اس نے یہ کہا کہ اس کی غر سے جب وہ نکلا ہے تو وہاں پہ صوی سی سی ٹی وی انسٹال تھا تو ہ είναι زیارہ تک زیارہ تک ویڈایین overarching ایسافہ ہم جاتے میں پھر چاہتا عالی ہے سکتا ہمارے پیداroad میں نے نہیں جاتے کم پھر کو منک پیدا کیا ہمارے میں نے بایے یکی میکی میکی جاتے یا کچھ جاتے کے لیے جاتے میں نے سکتا ہے ماشاءاللہ کیا رہا کا کرسا تھا اکڑ میں نے قرآن کیا جاتے کی قرآن کیا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دسٹریکٹ کیا ہے میں ایک وائل لائف ٹھٹوگریفر میں نے اس میں اپنے آپ کو اور انوارف کیا بکاہ ایسی ہم نے اس میں اپنے آپ کو دسٹریکٹ کیا میری وائف میری وائف اس نے سٹارٹڈ اینسٹیٹیوٹ جو بچیوں کو سلائی سکاتے ہیں اور کیونکہ وہی دے چاہتا تھا اس نے نماز سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایسی انسٹیٹیوٹ جس میں وہ کیشنل ٹریننگ وہ لڑکیوں کی وہی دے چاہتا ہے باقی باقی وائید کے خواب غزل نوز بیٹر کیونکہ وہی دریکلی انوارف نہیں آپسلوٹلی غزل میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایک ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے ایک ہماری سنسٹیوٹی ہماری ایمپیٹی انٹیکٹ رہے کئی دفعہ ایک بری خبر یا ایک حادثے سے زیادہ میرے خیال میں تکلیف دے ہو جاتا ہے جس طرح اس کو میڈیا پر پروجیک کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی ملس نہیں ہوتا مجھے بس لگتا ہے کہ ہماری حساسیت ہماری سنسٹیوٹی ٹریننگ نہیں ہے تو ایک چھوٹے سے بریک کی طرح بڑھنا پڑے گا مجھے لیکن باپس آکے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ جو ایوالانج آف میڈیا اٹینشن آتی ہے وہ اس وقت مددگار ہوتی ہے ڈسٹریکشن ہوتی ہے تکلیف دے ہوتی ہے یہ سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جی جنابِ آلی بارانِ رحمت آج ایک سال ہو چکا ہے گزشتہ برس گزشتہ رمضان کی اٹھائیسوی تاریخ تھی جب کراچی میں ایک تیارہ حادثے کا شکار ہوا آج ہم اس کو ریکال کر رہے ہیں اور خصوصاً یہ کہ جب ہم ست شکر ادا کرتے ہیں اس پرٹیکلر مہینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان نصیب کیا تو کئی دفعہ ہم زندگی کی ان آزمائشوں کو بھول جاتے ہیں جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں اور اللہ ہی ہمیں حمد دیتا ہے ان میں سے نکلنے کی اس پر صبر کرنے کی ایسے مقام پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے شکر ادا کرنا پڑتا ہے جب دل آپ کا خون کے آنسو رو رہا ہو آج ہم آئے ساتھ کچھ فاملیز موجود ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اسی تیارہ حادثے میں کھویا تھا ان سے سب سے پہلا سوال جو میں بریک پہ جانے سے پہلے بھی اس کے بارے میں کیا کہ میڈیا اٹینشن آج کا وائبرنٹ میڈیا اس کے علاوہ سوشل میڈیا اس کے علاوہ بلاغز ہر کوئی ایک طرح سے لفکتا ہے ایسی کسی خبر اور قرید نہ لاتا ہے مزید جاننا چاہتا ہے کیونکہ اس وقت کسی کا بھی میرے خیال میں فاملیز کا اور جنہوں جو لواہ کین ہیں ان کا تو اپنا ہی حالے دل ہوتا ہے لیکن قوم کا بھی لوگوں کا بھی کسی کو closure نہیں مل رہا ہوتا ہے people want to know more کیا یہ ایک human error تھا کیا اس کو avoid کیا جا سکتا تھا اس accident میں غلطی کس کی تھی blame game etc etc پھر unfortunate reality آج کل کے حالات کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے کسی واقعے کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے تو غزل آپ سے جاننا چاہوں گے اس وقت جو میڈیا اٹینشن آئی آپ کو کیا لگتا ہے اس میں احساس دربمندی empathy تھی یا آپ کو لگ رہا تھا کہ صرف لوگ خبر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بالکل سب لوگ ایک خبر کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کو content چاہیے تھا اور جتنی بھی مجھے calls آتی تھی ہمارا اس وقت جو مقصد تھا جو objective تھا جو ہم لوگ problems face کر رہے تھے challenges face کر رہے تھے کتنے وقت تک ہمیں body نہیں میل رہی تھے بجائے اس کے وہ لوگ ہماری help کرتے ہمارا message across کرتے کہ ہمیں کیا problems پیش آ رہی ہیں ہمارے پاس وہاں پہ help counters نہیں تھے وہاں پہ ہمارے پاس کوئی support نہیں تھی بہت سے لوگوں کو ہم نے approach کیا مطلب ہمارے پاس تو پھر بھی approach تھی لیکن جن لوگ کے پاس approach نہیں تھی وہ لوگ آپ سوچ لیں کہ کیا کیا انہوں نے face کیا ہوگا سفر کیا ہوگا اور جب میرے پاس پاس کالز آتی تھی انٹرویوز کے لیے ہم لوگ جب mention کرتے تھے اپنی problems اپنی struggles وہ لوگ اس کو کاٹ دیتے تھے شو نہیں کرتے تھے پروگرامز پہ وہ اپنا ہی آنگل ہوتا تھا وہ اپنا آنگل ان کا ہوتا تھا اموشنز دکھانے کا ٹھیک ہے چائلڈھوٹ کی پکچرز دکھا دیں لووی دووی پکچرز دکھا دیں کدلنگ کی پکچرز دکھا دیں ان کو یہ کنٹینڈ زیادہ اچھا لگ رہا تھا حالانکہ ہم لوگ سٹرونگ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ وی ہاڈ تو سٹرونگ کیونکہ اس وقت باڈی نہیں ملی تھی اور ہم لوگ بہت آدھا چالنجز اس وقت فیس کر رہے تھے وی کود ناوٹ افورڈ کہ ہم لوگ اس وقت کمزور پڑے لیکن وہ صبح سے لے کے شام تک جو پروگرامز چل رہے ہوتے تھے وہ الٹا اس سے ہم اور ٹوٹ جاتے تھے وہی چیزیں دیکھ دیکھے اس کی وجہ سے ہمیں خود سٹینڈ لینا پڑا اپنی ویڈیوز خود وائرل کرنی پڑی اب خود انٹرنیٹ پر ڈالنے پڑے اس کے بعد اور نیوز چینلز نے ہمیں اپروچ کیا لیکن ان کا مقصد یہ ہی ہوتا تھا کنٹینٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے وائبرنٹ میڈیا کے باوجود جو باتیں آپ کہنا چاہتے تھے وہ آگے نہیں پانچ رہی وہ نہیں جاتی تھے ذرکا آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی آپ کے والد صاحب اس تیارے میں تھے آپ کو بھی جو لوگ اپروچ کر رہے تھے لوجسٹک جیسے ہی ابھی بات کر رہی تھیں غزل کہ کتنی دفعہ ہم نے دیکھا اپنی مدد آپ کے تحت یا پھر ریسکیو آپریشنز والے آکے وہاں پہ کام کر رہے تھے لیکن جو مشینری ہونی چاہیے تھی جو لوگ وہاں پہ موجود جو عہدہ داران تھے وہ مسنگ نظر آ رہے تھے جی بالکل یا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ایس او پیز فالو ہونے چاہیے تھے جو ایمرجنسی ریسپونس سینٹر ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں تھا اور اس میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک چھوٹیز اگزامپل دیتی ہوں کہ پی آئے کے ایمرجنسی ریسپونس سینٹر سے ڈیلی ہمیں سکس ٹو ایٹ کالز ملتی تھی اور اس میں ایک ہی سوال بار بار کیا جاتا تھا وہ کہاں سے آ رہے تھے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ کا ان سے کیا ریلیشنشپ تھا اب آپ ایمیجن کریں کہ آپ کو اپنے پیارے نہیں مل رہے آپ کبھی چھیپا کی طرف بھاگ رہے ہیں کبھی ایدی کی طرف بھاگ رہے ہیں کبھی پی آئے کانٹیک کریں اور سینٹ سے کوئی کانٹیک کوئی چیز نہیں ہو رہی تھی کبھی بھی نائن ڈیز تک نہیں ملی تھی حالکہ ہم نے ان کو فیزیکلی ایڈنٹیفائی کر لیا تھا جب ہم ان کی باڈی کو کلیم کرنے کے لیے ہم وہاں پہنچے جنہا ہسپٹل پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم ان کو کچھ سائنٹیفک پروف کی ضرورت ہے لائک دی اینا ٹیسٹنگ بارا ہوگی اس کے بعد ہنڈوور کریں گے اس چیز کو ایوائٹ کرنے کے لیے کہ جو باڈی کو مس ہینڈل کیا گیا فرسٹ ٹو ڈیز میں اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو تو ہم نے بالکل اس پہ اگری کیا کہ نہیں یہ صحیح ہونا چاہیے ہم لوگ ویٹ کریں گے بگوز فیزیکلی ایڈنٹیفیکیشن ہو چکی ہوئی ہے میرے ڈی اینے کی رپورٹ آ چاہے گی اور وہ باڈی ہمیں ہینڈوور کرتے ہیں لیکن نائن ڈیز تک آپ بلیف کریں ان کو مختلف چیزیں چاہیے تھی پیپر ورک کون کر رہا تھا یہ پی آئیے کی طرف سے ہو رہا تھا حکومتی دارے کر رہے تھے یہ جو ہنڈنگ اوور تھی کس کے ذمہیں تھے یہ تو تھری ڈیفرنٹ پیپل ڈیفرنٹ اورگنیزیشن جو کام کر رہی ہیں نیسٹر ڈیزاسٹر منیجمنٹ پہ لے آئے ہوئے تھے ان کا اپنا ایک تھا چیپا والے الگ ہلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پی آئیے کا تو بلکل بھی اس قسم کا اگر ہمیں ایک کال آتی تھی کہ آپ ان کا کوئی بلڈ ٹیسٹ یا ان کا کوئی ایکس ریز ہیں آپ وہ کے باہر ایک کیمپ لگا ہوئے وہاں پہنچائیں پھر دوسرے لمحے کال آتی تھی کہ نہیں جی آپ کو یہ والی چیزیں جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی جا کے سبمیٹ کرنی ہے آپ دیکھیں آپ کی باڈیز کام پڑی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا سب سے اہم بات یہ جس کو یہاں پہ سٹریس کرنا ضروری ہے کہ ہم آسانیوں کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں ایک غم کی حالت میں ایک فیملی ہے جو آلریڈی گریف اور ٹراما سے گزر رہی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے نعیم صاحب یہاں پہ آپ کا انپوٹ جاؤں گی کہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں in the last 10 years 15 years we've had a few plane crashes لیکن کیا ہم نے کچھ نہیں سیکھا کیا ہم یعنی جو بندہ ایک ٹکٹ لے کے کسی بھی جگہ جا رہا تھا اس مسافر کی زندگی کی کوئی بکت نہیں کہ خدا نہ خاصا اگر کوئی حادثہ ہو اول تو وہ حادثہ ہوئی کیا جائے لیکن چلے حادثہ ہے human error ہے جس کو کہتے ہیں کہ قسمت کا لکھا بھی ہم اس کو مان لیں اس کے بعد جو گزرتی ہے اس کے لئے تو گائیڈ لائنز ہونی چاہیے جی to be precise I would hate to say it but every two and a half years we've had a plane crash this is our record اور اس کے باوجود بھی جیسا زرکا نے کہا میری بیٹی میرے داماد would go to different mercuries اور آج کل کے سائنٹیفک دور میں وہاں پہ ایک صاحب بیٹھتے جن کا میں نام لینا بھی نہیں پسند کروں گا who was supposed to be a dentist we were being confidently told کہ جی آپ کو چوبیس گھنٹے میں ہم دینے رپورٹ دیں گے آپ کو 48 ہر میں دیں گے اور وہ دندانس جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میری بچی سے کہا کہ اس کی کوئی ہستیوی تصویر دیں تاکہ ہم اس کے ڈنٹڈ ریکارڈ سے میچ کریں now can you imagine in this 21st century وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈینے کی آپ کو ریزلٹ دیں گے ultimately کیا ہوا تھا for your information میرے بیٹے کا ڈینے بائی دوئے کراچی سے آج تک نہیں آیا اور through our personal resources جیسا غزل نے کا ہم نے پنجاب فرنسی لاب کو اپروچ کیا وہاں دوسرا ڈینے گیا میرا وائف کا they returned to us within the same night same night can you believe it جہاں یہ 48 hours or 38 hours کی باتیں کر رہے تھے میں نے رات کو وہاں پہ اس کو ملا ہے doctor کو اللہ اس کو بہت جزا دے i got a missed call at 1.30 at night پھر صبح اٹ کے میں نے اسے پھون کیا i was very exhausted اس نے کہا جی مجھ کر گیا یہ آپ کا body number so and where we were sitting یہاں پہ supposedly billions خرچ کر کے سندھ لاب کے نام سے جو کراچی انیورسٹی میں بنائی گئی ہے انہوں نے فون بند کر دیا جب ہم لوگوں نے ان کی جان زیادہ کھائی کہ 24 گھنٹے my son's body was found after 10 days اور وہ بھی not through کراچی it is because of our own resources and our friends ہم لوگوں کا ماشاءاللہ پڑا ایک کلمہ کے لیے انسان سوچتا ہے کہ پاکستان میں ایک پاکستان نہیں کئی پاکستان ہے اگر آپ کے پاس approach ہے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں contacts ہیں تو آپ کا experience بہت مختلف ہوگا لیکن ایک عام آدمی کیا سوچ ہے جن کے پاس اگر یہ وسائل نہ ہو دوسرا یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہو بھی تو کیا ہمارے systems لوگوں کو محفوظ بنا رہے ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کر رہے ہیں چیزوں کو سسٹیماٹک بنا رہے ہیں مجھے ایک لفظ سے خاص اور پر چیڑے جب ہم بات کرتے ہیں ہنگامی آلات کی کوئی چیز اگر اچانک ہوتی ہے آپ حواظ باختہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بڑی بڑی دنیا کی جو انسٹیٹوشنز اور ریاستیں چل رہی ہیں وہ کسی بھی ہنگامی حالت کے لیے تیار رہتی ہیں اٹلیس تیار ہونے کی کوشش کرتی ہیں کرائیسز مانیجمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کرائیسز کے بعد نادوں پہ چلا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں مزید بھی گفتگو کریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو یقینا اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی اس میں ایک معجزہ آپ کے سامنے زبیر کے روپ میں بیٹھا ہے لیکن پھر اس کے علاوہ جو ہر ایسا شخص جو رحمت کا رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق اور ہدایت دے کہ ہمارے دل دردمند ہو احساس والے ہو لیکن جب دکھ سانجھا ہوتا ہے تب اس کی تکلیف اور اس کا احساس کئی گناہ بڑھ جاتا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں کانٹاکس ہیں تو آپ کی اپروچ زندگی کی طرف کافی مختلف ہوتی ہے لیکن اگر اس تیارہ حادثے کے مسافروں کی طرف دیکھا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مختلف واکس آف لائف میں وہاں پہ شامل تھے کوئی ایسا بھی تھا جو متوسط گھر آنے سے تھا کسی کے پاس اللہ تعالی نے اس کو زیادہ نوازا وا تھا اور پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کے واحد کفیل تھے اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کی فیملیز نے جو دکھ سہا اس میں کئی گناہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا جب اس میں فائنانشل پرابلمز اور اس کا بھوچ بھی آیا تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے خیر کی امید نکلتی ہے جو مخیر افراد اس میں شامل تھے انہوں نے اپنے مسافروں کی عیسیٰ علی سواب کے لیے بھی اور خاص طور پر اس لیے کہ ان کا احساس ان کا یہ درد کیونکہ وہی بات کہ دکھ سانجا تھا انہوں نے بھی اپنے کھوک ہویا تھا تو ان فیملیز کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک گروپ بن کے ایک بڑا فعال اور سسٹینبل طریقہ بناوا ہے اس کے بارے میں میں آئیے آپ سے آپ کو مزید بھی بتاتے ہیں مزید جانے کی کوشش کرتے ہیں زرکا یہ کس کی ایفرٹ تھی ہاو دیڈیٹ کم ٹوگیتھا سپونٹینیوسلی اورگینکلی ایکچولی جب ہمیں کٹھے ہوئے تو ہم سب کے جذبات ایک دوسرے کے لیے بہت ایک جیسے تھے اور پھر اس بھی شاہد فاؤنڈیشن کا ایک درمیان میں آیا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ کچھ ہمیں ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں تاکہ ان فیملیز کو سپورٹ کیا جائے اس پہ کچھ فیملیز کو ان ڈونیشنز کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے ڈیسائٹ کر کے اپنی ایک فور فائف لوگوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور اس میں میں بھی شامل تھی اور میں نے تقریباً سکسٹی فیملیز کو انٹرویو کیا ان کے فانانچل سیچویشن کو اسیس کیا ان کے بچے ان کے کس قسم کے ایکسفنسز ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ سلسلہ کا سلسلہ شروع کیا انیشلی وہ اماؤنٹ تھی لیکن اس کے بعد بھی ہمارے گروپ میں بہت سے لوگ ہیں جو وقتن فوقتن ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ اٹلیس جب تک ان کو یہ کمپنسیشن کا اماؤن نہ مل سکے ہم ان کو اٹلیس اتنی ہیلپ کر سکے اس میں ان کے رینٹس ہیں ان کے گھر کا خرچہ ہے ان کے بچوں کی پیس ہیں اس سلسلے میں ہم یہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اچھا یہ میرے خیال میں بہت سائر لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ایک سال گزر جانے کے باوجود دی کمپنسیشن کیوں نہیں دی گئی ہے تو وہ کس چیز سے مشروط ہے اس پہ بھی ہم تو ریسی بات ضرور کریں گے لیکن زبیر آپ سے جانا چاہوں گی ان کا ایکسپیرینس میں نے جانا ہے ان کا دکھ ان کی عذیت ان کا کر بہت مختلف تھا اپنے پیارے کی باڈی کو دوبارہ ریکاور کرنا مختلف پیپر ور آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا آپ کو علاج مالجے کی ضرورت تھی کیا آپ کے لئے ادارے موجود تھے پہلے جو تھا وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا لیکن پھر میں نے نیوز وغیرہ میں سنا کہ انہوں نے جو ہے وہ چیکس وغیرہ دیئے ہیں جو امران خان نے اناؤنس کیے تھے تو مینویل مجھے ہم نیوز سے عبد المالک صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے یہ سوال کہ آپ کو کوئی کمپنسیشن ملی ہے تو میں نے کہا مجھے تو ابھی تر کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں دیا تو انہوں نے پھر غلان سرور صاحب کو لائن پہ لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ سب کے لئے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو سب کو دے چکے ہیں جتنے بھی بندے تھے ہم نے ان کو دے دیئے تو پھر انہوں نے مجھے ان کے ساتھ لائن پہ لیا اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں لیکن اس کے اس سے پہلے جب آپ ظاہر سی بات ہے امیڈیٹلی باہر نیکلے ہو باڈی برنٹ تھی اس وقت میں آپ نے خود سہی کر رہا تھا کسی نے نہیں پوچھا پی آئیے نیڈ نوٹ کم فورڈ کہ دیزا سروائیور جو آپ ہر طرف میڈیا میں تھے آپ کے علاج مول جے کا کسی نے نہیں پوچھا اس وقت تک کسی نے نہیں پوچھا جب میں نے میڈیا پہ بولا ہے اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سٹارٹ ہونا شروع ہوئی تو پھر did they take care of your hospital bills سارے انہوں نے پر لکافتے کیا کیا پلٹ کر دیکھتے ہو اس حادسے کے بعد اپنی پرسنل لائف میں کیا تبدیلی دیکھتے ہو پرسنل لائف تو پہلے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے تھے لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ حادثہ ہوئے ہیں اس کے بعد ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے گھر میں کون کون آپ کی والدہ میری والدہ ہیں سسٹرز ہیں بھائی ہیں والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جی اور جب آپ ہاؤسپٹل یعنی اس حادثے کے بعد پہلی دفعہ آپ نے والدہ سے ملے اپنے گھر والوں سے ملے ان کی کیا کیفیت میں نے والدہ کو جو ہے وہ رات کو نو بجے بتایا اچھا کیونکہ میں نے گھر پر منع کر دیا تھا کہ آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو تو پوری فیملی کو بتا چل گیا تھا لیکن والدہ کو یہ کہا گیا تھا کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے اور وہ رات میں آئی گی کیونکہ ماں کا دل تو تمزور ہو گیا میں اس وجہ سے میں نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا صحیح جب رات کو وہ آئی ہیں ہاؤسپٹل تو وہ دیکھ کے تو ان کی پہلی تو اپنی حالت خراب ہو گئی تھی تو جن کو دیکھ کے مجھ سے نہیں را جا رہا تھا حالانکہ پھر مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی تھی سب چیزیں تھی اتنی تکلیف کے باوجود میں نے ان کو وہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے بہت تکلیف اور اور ان کو میں نے چل کے دکھایا وہاں پر پورا تاکہ ان کو حوصلہ ملے میں بلکل ٹھیک ہوں ماں کی جو محبت ہوتی ہے ماں کی دعائیں بھی بے لوس ہیں اور ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ ہیں جو آپ کو دندگی کی ہر مشکل سے نکالتے ہیں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لئے دعائیں اور آپ سب کے لئے بہت دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسافروں کو آپ کے پیاروں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور یقیناً آپ کو احمد اور حوصلہ دے زندگی میں آگے بڑھنے کا لیکن ایک چھوٹی سی کلارٹی کے لئے میں ضرور پوچھنا چاہوں گے نایم صاحب انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے لیکن مختصرین جو بات ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ کمپنسیشن جس کی ادائیگی ابھی تک نہیں ہوئی ہے وہ کسی چیز سے مشروط ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں ایک بات ہوlines ہے بانی ایکcho怕 مات تو میں بصیات ہے کہ کیا جی بات اللہ ب nuevoد بے وہ بات اللہ بات اللہ موصول وہ حقق ہے جس پہ ٹا کے ٹا سلام ہے اس کے بعد کیلکلیت ہے بندے کی ایج ہم ڈاکو مجھے کیلک بیشترین کیلک ڈاکو مجھے کیلک ڈاکو مجھے کیلک انہوں نے کمپنسیشن کا ایک ہوئے اب انیوی یس ایجا جو ایک چھلی کہ آپ آجاہیں ان کا جو ایک داکومنٹ ہے جس پہ ہم سائن کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ما کریں گے وہ ایک داکومنٹ ہے ڈاکو مجھے کیلک ڈاکو مجھے کیلک آفتر دا اے بلو کریش آفتر دا اے بلو کریش تو اب وہ ہم داکومنٹ اس دیا سائن نہیں کریں گے کہ وہ داکومنٹ ہے کہ اللہ معاف کرے خدا رسول کے علاوہ آپ سب کو معاف کریں پیا یہ سیویل ایوییشن مانیفیکچرر واتنوٹ there's no sense in it and they say کہ جی یہ ہم سے انشورنس کمپنی مانگ رہی ہے the foreign انشورنس کمپنی now when the governor since جن کے ہماری دو میٹنگ ہو چکی ہیں کے ساتھ ask them کہ جی where is that document جو آپ کو انشورنس کمپنی نے دیا ہے صحیح they have not been able to produce it as yet so we have started going to the courts we've told the courts کہ جی ہم آپ پہ trust کرتے ہیں آپ ان سے پیسے لے کے ہمیں دے دیں ایک ایک ایس میں they've already paid بائی دوی برکل صحیح the point of contention جس میں ہم کہتے ہیں جہاں پہ یہ معاملہ اس وقت کوا ہے مشروط قرار دے دیا ہے because insurance company اس کو پیسے کو اگر دے رہی ہے جس کی calculation نایم صاحب نے ہمیں بتائی کہ زندگی کتنی تھی earning power کتنی تھی لواہکین یعنی پیچھے جو لوگ ہیں ان کی کیا necessities ہیں calculation کے بعد یہ amount آتا ہے لیکن اس amount کو دینے کے لیے insurance company کہتی ہے کہ ایک RTA آپ سائن کریں جس کے بارے میں ہمارے پاس ایک already ایک precedence موجود ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس طرح کے RTA کو آفٹر دے اے بلو کرایش اللیگل قرار دیا تھا تو اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے اس کے اوپر ہم مزید بھی پروگرام جب ہم ریگلر پروگرامنگ میں اپنی آئیں گے تو ضرور اس کو مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے لیکن آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ can I just add one thing جی صدرکار نے بہت اچھی بات کی تھی کہ دیکھیں ایک کروڑ روپے سے تو میرے بیٹے کی ایک اسماعیل بھی نہیں ہوتی ہے what we are fighting for جیسا you mentioned کہ آنے والے خدا نافہ اس دا حادثات میں ہماری fight ہی ہے کہ آئندہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو تو لوگوں کے ساتھ وہ treatment نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے جو تکلیفیں آپ لوگوں نے سہ لی وہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ اس کے بعد ایک راستہ نکلے تاکہ کسی اور کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے اور تکلیف سے میری مراد ہے کہ ہمیں احساس ہو ہمیں دردمندی ہو اور ہم ان سسٹمز کو پروٹوکالز کو آسان پڑے بہت شکریہ نعیم صاحب آپ لوگوں کی غزل ذرکابلوں کی آمد کا مشکل شوتہ ہمارے لیے بھی کیونکہ اس وقت دل بھر آتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا بات کہیں لیکن بہرحال جی یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں ہمارے ساتھ عبدالرافع موجود ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ خوبصورت سا کلام سنائیں اور اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں